رمضان کے عبادتوں کے اندر سے ایک اہم عبادت روزہ ہے روزے کے اندر مسائل کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مسائل معلوم ہوں تو روزہ صحیح انداز میں ہم مکمل کر پاتے ہیں مسائل معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ ہم صحیح طور پر نہیں گزار پاتے ہیں اور ہر چیز جو عبادتوں کے اندر انجام دی جاتی ہے اس میں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کچھ مسائل ہم نے اس سے پہلے ذکر کیے تھے ان میں سے ایک مسئلہ وہ خواتین جن کو ہر مہینے کے اندر کچھ وقت ہوتا ہے کچھ دن ہوتے ہیں جس میں نماز، دلاوت اور دیگر عبادتوں سے رکنا ہوتا ہے اور جب وہ دن مکمل کر لیں وہ حیث کے ایام یا نفاس کے ایام مکمل کر لیں تو اس کے بعد وہ عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ جو بہت ساری خواتی نامعلوم ہونے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی بچی بالغ لڑکی حیث کے ایام مکمل کر لیں یعنی دس دن وہ حالت حیث میں ان کے گزر جائیں اور دس دن مکمل ہونے کے بعد میں جس دن ان کے دس دن مکمل ہوئے ہیں وہ پاک ہوئی ہے اس وقت میں جبکہ سہر کا وقت تھا تو اب ایسی خواتین یا ایسی بچیاں روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی تو اس میں فقہ اکرام نے بات بتائی ہے کہ اگر وہ خاتون یا وہ بچی جو دس دن مکمل حیث میں انہوں نے مکمل کمپلیٹ کر لیے اور اس کے بعد پاک ہوئی ہیں اور اس سہر کے وقت میں پاک ہوئی ہیں لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے غسل کر کے سہری کر سکے تب بھی وہ سہری کر کے بغیر غسل کیے ہوئے ہی سہری کر کے روزہ شروع کر دے اور پھر بعد میں وہ غسل کر لے اس حالت میں ان کو روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے چونکہ انہوں نے مکمل دس دن کر لیے ہیں دس دن مکمل ہو گئے ہیں ان کے حیث کے اس لیے فقہ اکرام نے بتایا کہ اب وہ پاک ہو چکی ہیں اس لیے وہ سہری کر کے روزہ رکھ لے ایک مسئلہ تو یہ ہے دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے دس دن مکمل نہیں ہوئے ابھی یعنی حیث کی جو حالت تھی ابھی وہ مکمل دس دن نہیں ہوئے مثال کے طور پر سات دن مکمل ہوئے تھے اور سات دن کے بعد میں وہ پاک ہو گئی سہری کے وقت میں اب ان کے پاس دیکھا جائے گا کہ اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کر کے سہری کریں اگر ہے اتنا وقت تو ان کو غسل کر کے سہری کر لینا چاہیے اور اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے یہ صورت کب ہے جبکہ وہ دس دن سے کم میں پاک ہوئی ہوں اور ان کے پاس سہری کرنے کا وقت باقی ہے غسل کرنے کے بعد میں یعنی غسل کر کے سہری کر سکتی ہوں اتنا وقت باقی ہے تب وہ غسل کر کے سہری کرے اور اس دن کا روزہ مکمل کرے اور یہ روزہ ان کا رکھنا ضروری ہے تیسری صورت یہ ہے اس میں کہ دس دن سے کم میں پاک ہوئی ہوں اور ان کے پاس جو ہے سہری یعنی غسل کرنے کا وقت باقی نہیں ہے غسل کرنے کا وقت باقی نہیں ہے تو ایسی صورت میں علماء اکرام نے بات بتائی کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں وہ روزے کی قضاء کر لیں آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں کتاب المسائل والیون نمبر ٹو پیج نمبر سیونٹی تری اسی سے ایک اور مسئلہ متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی عورت حیز یا نفاس سے پاک ہوئی ہو یعنی سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا مثال کے طور پر سمجھئے کہ سہری کا وقت ختم ہونے کے ایک دس منٹ یا بارہ منٹ یا پندرہ منٹ یا پھر فجر کے بعد میں حیز یا نفاس کے خون سے پاک ہوئی ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے وہ روزہ رکھے گی یا نہیں رکھیں گی تو اس میں فقہ کرام نے بعد بتائی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد میں اس کی قضاء کرے گی البتہ شام تک روزے داروں کی طرح وہ رہیں گی یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے وہ بچیں گی یعنی باق کب ہوئی ہیں سہری کا ختم ہونے کے بعد میں تو اس لئے اب ان پر روزہ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اس روزے کی بعد میں قضاء کریں گی البتہ شام تک روزے داروں کی طرح اپنے آپ کو بنائے رکھیں گی کھانے پینے کی چیزوں سے وہ بچے رہیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ ہدایہ پوینٹ نمبر وان پیج نمبر وان ٹوئنٹی سیکس خواتین سے ہی متعلق اور ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع کیا تھا پاکی کی حالت میں روزہ رکھ لیا تھا سہری کر لی تھی اور دین کے وقت میں حیز کا جو ہے حیز کی حالت ان کو درپیش ہوئی یعنی وہ حیز کی حالت میں آ گئی خون ان کو نکلنا شروع ہو گیا تو اس سلسلے میں بات بتائی جاتی ہے کہ روزہ ختم کر دے کھا پی لے اور بعد میں وہ روزے کی قضا کرے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہدایہ وولم نمبر پیج نمبر نائنٹی نائن تو خواتین سے متعلق جو حیز یا نفاس والی خواتین ہوتی ہیں ان کو یہ حالت پیش آتی ہے اس میں نامعلوم ہونے کی وجہ سے مسائل تھوڑی سی دشواریاں پیش آتی ہیں ان کے لیے مسائل ہیں اس کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے صحیح طور پر مسئلے کے تبار سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے تبار سے مکمل ہو موسیقی موسیقی